اسلام علیکم ہم نے یہ سنا تھا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے اور یہ ثابت کیا ہماری اسٹیبشمنٹ کی جانب سے کہ واقعی پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے دوہزار ستنہ کے اندر نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور جس طریقے سے سزا دی گئی نظر یہی آ رہا تھا کہ اب ان کا پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہوگا اور جس طریقے سے نواز شریف کے اوپر کرپشن اور چوری کے الزامات لگے اور ثابت ہوئے یہی لگتا تھا کہ نواز شریف اب پاکستان کی سیاست کے اندر نظر نہیں آئیں گے پھر سب نے دیکھا کہ دوہزار انیس کے اندر کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک محاذ بننا شروع ہوا عمران خان کی حکومت کے اندر جو لوگ ان کے ساتھ تھے آہستہ آہستہ وہ کس طریقے سے عمران خان کے خلاف ہوئے یہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں دوہزار انیس کے اندر نواز شریف کی پاکستان کے اندر ڈیل ہوئی اور اس کی مخالفت عمران خان نے کی عمران خان اس چیز پر بازد تھے کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر نہ بھیجا جائے بلکہ اس کو اس کی سزا مکمل کرنے دی جائے لیکن یہاں پر وہی ہوا جو پہلے نواز شریف کرتے آئے ہیں کہ ایک دفعہ پھر دوہزار انیس کے اندر انہوں نے یہاں پر ڈیل کی اور پاکستان سے چلے گئے اور پھر اس کے بعد اکیس اکٹوبر دوہزار تئیس کو پاکستان واپس آئے اب لندن کے اندر اس قسم کا پلان بنایا گیا کہ عمران خان نے جس طرح نواز شریف کی باہر جانے کی مخالفت کی تھی اسی طرح اب نواز شریف نے شرط رکھی کہ جب تک عمران خان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اور تحریک انصاف کو سیاست سے ساڑلے نہیں کیا جائے گا تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور پھر وہی ہوا پاکستان تحریک انصاف کو نو مئی کے پری پلانڈ واقعے کے اندر بھسایا گیا اور اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا گیا عمران خان سمیت تحریک انصاف کے بڑے رہنماؤں کے اوپر مقدمے چلے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اب اس وقت عمران خان بھی جیل کے اندر موجود ہیں ویسے تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا لیکن ان کو بوگس کیسز کے اندر ٹرائل کے لیے جیل کے اندر رکھا گیا ہے شاید ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان ملک سے فرار نہ ہو جائیں جبکہ عمران خان یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام مقدمات کو فیز کروں گا اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بڑی اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ لگتا یہی ہے کہ جنوری کے اندر یا فروری کے اندر الیکشن کروانے کا پلان ہے الیکشن کمیشن کا تو اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر سرویز جاری ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے عمومن کیے جاتے ہیں تو میں آج ان سرویز کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کیونکہ پاکستان کے اندر روز نئے سرویز آ رہے ہیں اور اس کے اندر روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں کروائے جارہے ہیں جبکہ نوے دن سے اوپر ہو چکے ہیں پنجاب اور خیبر فختونخواہ کے اندر بلکل ہی الیکشن نہیں کروائے گا جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشنز کروائے جائیں بہرحال وہ تو پرانی بات ہو چکی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کے اندر انتخابات جنوری یا فروری میں کروائے جاتے ہیں یا نہیں صرف ڈر یہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کامیاب نہ ہو جائے یا تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام زیادہ سیٹے نہ دے دے پھر پاکستان کے اندر ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی کیونکہ تحریک انصاف کو جس طریقے سے کرش کرنے کا پلان بنایا گیا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ تحریک انصاف کچھ سیٹے بھی نہ جیت سکے اسلام آباد جو کہ پاکستان کے سیاست کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے وہاں کے تین قومی اسمبلی کے حلقوں کے اندر سروے کروایا گیا جہاں پر دوہزار اٹھارہ کے اندر تحریک انصاف واضح اکثریت سے جیتی تھی اور پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان بھی وہاں پر کامیاب ہوئے تھے تو اب وہاں پر سروے کروایا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ آنے والے الیکشن کے اندر آپ کس کو ووٹ دیں گے تو اسلام آباد کی عوام نے اکثریت سے تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کی 67% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے اور باقی جن لوگوں نے نونلی کی حمایت کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن نہیں کروایا جا رہے کیونکہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی ابھی بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ کہیں عوام الیکشن والے دن ان کو سرپرائز نہ دے دیں کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے عوام کو ابھی ڈرا لیا ہے ان کو بھی یہی خطرہ ہے کہ اگر الیکشن والے دن پاکستان کی عوام عمران خان کے حق میں نکل آئی تو ان کے لیے مزید مشکل بن جائے گی اسی طرح ہم اگر ایک اور سروے کی بات کریں تو اس کے اندر سوال کیا گیا کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر یا سیاستدان کون ہے تو توقع کے این مطابق پاکستان کی عوام نے عمران خان کا نام لیا اور اکسیریت نے یہی کہا کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر اس وقت عمران خان ہے جس طریقے سے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا اور جس طریقے کے معاملات عمران خان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام سب دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ ووٹ وہ صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کو دیں گے بعد پھر وہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا تحریک انصاف کو کرش کر دیا تمام لوگوں سے پارٹی بھی چھڑوا دی لیکن عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے پیچھ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں یہی خطرہ ابھی بھی ان لوگوں کے لیے ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے نواز شریف کو واپس بلایا اور نواز شریف کے حوالے سے بھی میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاؤں گا لیکن نواز شریف کا واپس آنا بھی ناکام رہا اسی حوالے سے ایک سروے کیا گیا کہ نواز شریف کی تقریر پاکستان کے اندر کتنے فیصد لوگوں نے سنی تو تقریباً 65% لوگوں نے نواز شریف کی تقریر ہی نہیں سنی تو پاکستان کی سیاست کے اندر نواز شریف کی کتنی فیلیو رہ گئی ہے یہ اس سروے نے بے نگاب کر دیا مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک یہی کوشش تھی کہ نواز شریف واپس لائے جائے اور عمران خان کے مقابلے میں اتارا جائے لیکن نواز شریف عمران خان کے مقابلے میں اترنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کی یہی خواہش تھی کہ عمران خان کو میدان سے ہٹایا جائے اور وہ اکیلے میدان میں آ کر بغیر کسی مقابلے کے پاکستان کے وزیر آزم بن جائے اب تک پلین یہی ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کے تمام کیسز کو ختم کیا گیا ہے جس طریقے سے زمانتیں دی گئی ہیں اور وہ شخص جو کہ سزا یافتہ مجرم ہے جس کو پانچ رکنی بینچ کی جانب سے کر اپ تو چور قرار دیا گیا تھا آج اس کو اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے بڑے ہی ارام سے زمانتیں دے دی گئی اور اس کے مقدمات کو ختم کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اگر ہم سرویز کی بات کریں تو روز نئے سرویز آ رہے ہیں انشاءالہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم بھی آپ کے ساتھ ایک سرویز شیئر کریں گے اس کے اندر کوشش کریں گے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ عوام سے بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے اور آپ کو بالکل امانداری کے ساتھ آپ تک پاکستان کی عوام کا پیغام پہنچائیں گے تو بارہل اگر ہم سرویز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں جاہے وہ گیلپ ہو یا کسی بھی ادارے کی طرف سے سرویز کیا گیا ہو یا کسی نیوز چینل کی طرف سے سرویز کیا گیا ہو ان تمام سرویز کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف سب سے آگے ہیں وہ ہلکے جہاں پر مسلم لیگ نون کا پکا ووٹ تھا اور جہاں سے مسلم لیگ نون جیتی آئی ہے وہاں پر بھی اس وقت مسلم لیگ نون کو مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اب تک الیکشنز نہیں کروائے گئے اور عمران خان کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جا کر یہ الیکشنز کرواتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کے پر بندی لگائی جائے گی یا عمران خان کو سزا سنانے کے بعد الیکشنز کروائے جائیں گے جب نواز شریف کو یہ گرنٹی ہو جائے گی کہ اب میں جیت سکوں گا کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کے اوپر ہمدردی کا ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے نواز شریف کو سپورٹ دی جا رہی ہے یاد رہے یہ وہی نواز شریف ہے جس کے نام کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا تھا کہ اب پاکستان کی سیاست میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بار پھر اس کو واپس لائے گیا صرف اور صرف عمران خان کی زد میں کہ عمران خان کو بتانا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں تو بہرحال وہی کیا گیا اور نواز شریف کو واپس لائے گیا لیکن عوام کی جانب سے اس پلان کو سیدھا سیدھا مسترد کر دیا گیا اور نواز شریف کو قبول کرنے سے پاکستان کی عوام نے صاف انکار کر دیا ہے اسی طرح جس طریقے سے نواز شریف کے کیسز روز روز سنے جا رہے ہیں اسی طرح عمران خان کے مقدمات بھی سننے چاہیے تھے لیکن عمران خان کے مقدمات کے اندر جتنے ڈیلے کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا پاکستان کا عدالتی نظام جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے یہ سب کچھ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے ایک وہ کیس جس کا فیصلہ دو مہینے پہلے محفوظ کیا گیا تھا وہ اب تک نہیں سنایا گیا چاہے وہ عمران خان کے ٹرائل کا مقدمہ ہو عمران خان کے سائفر کیس میں زمانت کا کیس ہو توشہ خانہ کیس کے اندر زمانت کا کیس ہو اس طریقے سے عمران خان کے پندرہ کیس ہیں جن کے اندر وہ زمانت مطلوب ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے شاید وہ فیصلے محفوظ کر کر بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کس محفوظ جگہ پر فیصلے رکھے تھے تو اسی وجہ سے آج تک عمران خان کے وہ تمام فیصلے نہیں سنائے گئے لیکن جس کیس کے اندر عمران خان کو سزا سنانی ہو تو وہ تیس منٹ کے اندر اندر تیس صفات کا فیصلہ لکھ کر باہر بھی بھیج دیتے کہ عمران خان کو سزا دے دی گئی ہے تو اسی طرح عمران خان کے ساتھ نائنصافی کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے آج عمران خان کو سائفر کیس کے اندر زمانت دینے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے اس کے اندر جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ مزید ڈیلے کیا جائے گا عمران خان کو کیونکہ سائفر کیس کے اندر ہی جیل میں رکھا گیا ہے تو اس کیس کے اندر مزید ڈیلے کرنے کے لیے وہ بینچ کو توڑا گیا اور اب بینچ بنتے بنتے بھی کتنا وقت لیا جائے گا پھر جب بینچ بنے گا وہ دوبارہ سے سماعت کرے گا شروع سے سماعت کرے گا اور پھر آخر کار وہ فیصلہ سنائے گا کہ عمران خان کو زمانت ملنی ہے یا نہیں بارحل یہ کیس تو تقریباً سمبر یا جنگری تک جائے گا کیونکہ عمران خان کو لمبا جیل میں رکھنے کی تیاری کی گئی ہے کیونکہ جس وقت عمران خان جیل سے باہر آئے تو جس طریقے کا عوام کا رد عمل ہوگا وہ اسے خوف زدہ ہیں اور عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ الیکشن کروانے سے کاثر ہیں تو آج نہیں تو کل الیکشن تو کروانے پڑیں گے اور پاکستان کی عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا واسلام